بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد میں ہوں وقاس عزیز اور آج بھی راہ فلاہ میں اس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت تا قیامت راہ فلاہ کا مسافر رکھے آمین الہی آمین آج کا دن اسلام کی تاریخ میں گریے کا دن ہے آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ماتم کا افسوس کا جہاں دن ہے جہاں وہیں سب سے بڑھ کر جو میں پہلی بات اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ باب العلم فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم علی کرم اللہ وجہوں پر لاکھوں سلام حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شان فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے آج اور چونکہ آج ان کا یوم شہادت بھی ہے اب ہم اس ہستی پہ بات کرنا شروع کریں تو مجھ ہیچ مدان کو بہت ساری شرم بھی آتی ہے اور اپنے لفظ گونگے بہرے بھی ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو باب العلم ہیں جو فاتح خیبر ہیں جو خندق کی مثال ہیں جنہیں الظلفقار کا لقب دیا گیا جنہیں حارون محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب دیا گیا جو شعب حجرت سے لے کر شعب عبی طالب کی اگر بات کی جائے شعب عبی طالب سے لے کر شعب حجرت کی بات کی جائے تو تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سینہ سپر رہے جن کی اگر بات کی جائے تو دس سال کی عبر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاویدان ہو گئے آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت خشکی پر نازل ہوئی کون سی تری پر نازل ہوئی یقین مانو کہ مجھ سے جان لو جتنا جان سکتے اور اس وقت تک جان لو جب تک میں موجود ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کے دس درجے ہیں ان میں سے نو درجے مولا علی کو جو ہے وہ عطا کیے اور جو دسویں درجہ ہے وہ دنیا کے تمام جو علماء اور حکماء ہیں ان کو عطا کیے گئے اور ان نو کی وجہ فضیلت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں فنا ہو جانے والا وہ جذبہ ہے اور پھر میں شان علی میں ہم بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یقین جانئے کہ ایسی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی تاریخ میں ہمیں کوئی اور نہیں دکھائی دیتی بلا شبہ ہمارے تمام خلافہ راشدین کا ہمارے تمام صحابہ کرام کا ہمارے تمام انبیاء کرام کا ہمارے اولیاء اللہ کا وہ درجات ہیں جو ہم ایک عام انسان کے طور پر بیان نہیں فرما سکتے لیکن عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مجسم صورت دیکھنی ہے تو حضرت علی کا کردار اور صیرت دیکھ لیجئے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مثال نہیں بنتی میں نے اپنی جو مختصر سی زندگی ہے اور اس میں جو میرا ناقص علم ہے اس میں میں یہی جان سکا اب اس پر مزید بات کرنے کے لیے دن کے حوالے سے جو تاریخ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے ہماری سکولر ہیں پروفیسر ہیں بہت ساری کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ تشریف فرما ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ وقاس علی خالد صاحب دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام کی خدمت کی بات کی جاتی ہے مہا نوجوان سکولرز میں ایک بہت اہم نام وقاس علی خالد میں آپ سے ہی آغاز کروں گا اور حضرت علی کرم علاوج ہو لفظ کم پڑ جائیں سیاہی خوشک ہو جائے میں تو اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہوئے آپ کی شان میں یہی کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی وعلیہ و صحبہی و بارک و صلی علیہ بہت شکریہ وقاس عزیز صاحب آج کا عنوان شہادت مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب کرم ملوجہ القریم کے نام سے موصوم ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی یہ وہ ہستی ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو براہ راست آقا علیہ السلام کی جنہوں نے صحبت حاصل کی آقا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تذکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے بڑے بڑے صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے آپ نے ان کے دلوں کو بدل دیا آپ نے ان کے دلوں میں جو قدورت تھی نفرت تھی سب کو ختم کر کے محبت و آمن کا سفیر بنا دیا ان تمام کے دلوں کو بدلنے والی ذات آقا دو جہاں کی ذات ہے مگر حضرت مولا کائنات یہ وہ ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جو آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے مولا کائنات حضرت علی المرتضی کی ذات اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو آقا علیہ السلام کی ایسی صحبت میسر رہی ہے کہ آپ کی ولادت جو قابہ میں ہوئی ہے قابہ میں ایسی ولادت ہوئی بہت سارے مصنفین نے لکھا ہے اور جس میں آہل سنت و جماعت کے بہت سارے مفسرین اور محدثین ہیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ قابہ میں ہوئی ہے اور آپ نے آنکھیں تب کھولی ہیں جب آپ کے سامنے آپ کے آقا تشریف لائے آپ کی والدہ بھی ہیں آپ کے والد بھی ہیں مگر آنکھیں حضرت علی بن عبی طالب کی تب کھلتی ہیں کہ جب سامنے چہرہ مصطفیٰ آتا ہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کا فیض یہ ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ان نظر الا وجہ علی جن عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے کیونکہ علی کے آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے میری صورت کو دیکھا ہے اور جو سب سے پہلے مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو یہ فیض دے رہا ہوں کہ کائنات میں جو بھی علی کے چہرے کو دیکھے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا جو علی کا ذکر کرے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا تو صحابے رسول میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے ہر کسی کی اپنی اپنی قربانی ہے کسی نے اپنی جان قربان کی کسی نے اپنا مال قربان کیا کسی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا فقط آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے حضور کے فرمان کی حکم کی تعمیل میں کوئی صادق ہوا کوئی امین ہوا کوئی بنی ہوا کوئی صدیق ہوا کوئی فاروق ہوا کوئی عثمان ہوا کوئی حیاء کے عالی مقام پر فائز ہوا کوئی صدق کی منزلیں اطیع کر کے صدیق ہو گیا اور کوئی ایسے اسلام کی بات کرتا ہے کہ شیطان بھی ان کے سائے سے بھاگنے لگا وہ عمر فاروق بن گئے تمام صحابہ کی اسمت و شان اپنی طرف ہے مگر تمام صحابہ میں سب سے جدا اور سب سے جو بلند شان ہے وہ امام علی المرتضی مولا کائنات کی ذات ہے کیونکہ آپ وہ ہیں اہلِ بیعتِ اطحار جس کے بارے میں ربِ کائنات نے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ گھرانا ہے جس کو خالی کے عرض و سمانے ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا ہے ہر قسم کی پلیدی سے پاک کر دیا ہے انسان کو نجاست لگی ہو تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نجاست کو خود دور کرے انسان کے لئے حکم ہے کہ وہ نجاست کو دور کرتا ہے عام انسان میں اور اہلِ بیعتِ اطحار میں جو نمائع نام حضرتِ علی بن عبی طالب کا ہے عام انسان میں عام صحابہ میں صحابہ تو خواس ہی ہیں مگر میں اوورال بات کر رہا ہوں صحابہ میں اور عام اولیاء صالحین اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ نجاست ان کے لئے حکم ہے کہ نجاست کو صاف کریں پاک کریں کہ جس سے خود خالی کے عرض و سما نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ہم نے نجاست کو ان کے گھرانے سے دور کر دیا ہے ان کے گھرانے کو پاک کر دیا ہے ان کے گھرانے کو صاف کر دیا ہے تو اس سے بڑھ کے ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا ان کی رفوت و مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جو آقا علیہ السلام بچپن جن کا آقا علیہ السلام کی گوت میں بسر ہوتا ہے اور جن کے باپ ایسی ہیں جن کی ماں جیسے رب کائنات نے ان کو ہر نجاست سے پاک کر دیا ہے تو جو یہ جس رحم میں تھے جس یہ پشت میں تھے وہ پشت بھی عام نہیں ہے وہ بھی عالی پشت ہے آپ کی ماں فاطمہ بنتِ اسد بھی عالی ہیں اور آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو طالب علیہ السلام وہ بھی عالی ہیں وہ بھی پاک ہیں کیونکہ خالی کے عرض و سما نے جو ولایت کا چشمہ جس ذات سے پھوٹنا تھا وہ ذات حضرتِ علی بن عبی طالب کی ذات تھی اس لئے پاک رحموں میں پاک پشتوں میں یہ منتقل ہوتے ہوئے جب کعبت اللہ من کی ولادت ہوئی تو دنیا کے سامنے یہی بات آگئی کہ آقا علیہ السلام کے جانشین آقا علیہ السلام کے وسیع اس کائنات میں جلوا کر ہو گئے جو آقا علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے اور جن کے لئے قرآن پاک کی بے شمار صورتیں ہیں جن کو خالقِ عرض و سما نے ایسا گھرانہ ڈکلئر کیا ہے جن کو خود میرے آقا نے فرمایا ہے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مطلب اس سے مدعا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا مگر جو رسول کا منصب ہے جو رسول کی شان ہے جو رسول کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کرنے والی شخصیت آپ کی ہوگی آپ کی اولاد کی ہوگی تو حضرتِ علی بن عبی طالب خود بھی پاک ہیں آپ کی اولاد بھی پاک ہیں اور دینِ اسلام کے لیے آپ اور آپ کی آل نے جو کام کر کے دکھا دیا ہے آپ کے پاس بھی الفاظ نہیں تو میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں ہم کہاں سے الفاظ لائیں الفاظ غریب ہو جاتے ہیں اس گھرانے کے لیے اس ذات کے لیے کہ جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہے حضور کی صحبت میں رہے آقا علیہ السلام پر ہر طرح سے جان بھی قربان کرتے رہے اس لیے رب کو منانا ہو وقاس عزیز صاحب تو رب کے مصطفیٰ کو منانا ہوگا رب کی محبت حاصل کرنی ہے تو رب کے رسول کی محبت حاصل کرنی ہے رب تک پہنچنا ہے تو پہلے رسول تک پہنچنا ہوگا مگر رسول تک پہنچنے کے لیے درِ علی پہ آنا ہوگا رسول کی محبت حاصل کرنی ہے تو علی بن عبی طالب کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا حضور کی اطاعت کا نور حاصل کرنا ہے تو حضرتِ علی کی محبت میں زندگی بسر کرنا ہوگی کیونکہ یہ ذات ہی ایسی ہے کہ جس ذات کے ذکر نام اور سوچ سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرہ رجب المرجم تیس عام الفیل کو بیت اللہ میں حضرت علی کا ظہور ہوا اور گفتگو کا سلسلہ آگے پڑھاتے ہیں ڈاکٹر فضیلت بانو ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بطور خلیفہ اسلام حضرت علی کرم اللہ وچھو کے کردار شخصیت اور صیرت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب جو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے وہ اسلامی تاریخ میں نہیں اس پوری کائنات میں ایسی منفرش شخصیت ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں وہ تو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہو رہے ہیں اور جب وہ خانہ کعبہ سے باہر ان کی مان کو لے کے آتی ہیں تو آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ کس ہستی کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ اس ہستی کو جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے سبحان اللہ نظر میں سب سے پہلے کون سماتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں سے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے جوانی تک ایک ایک لمحہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر میں گزرتا ہے ان کی گود میں گزرتا ہے ان کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں ان کے پاس سو رہے ہیں ان کے پاس کھیل رہے ہیں خود حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسے علم دیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کی کوئی دانہ کھلاتا ہے ایسے مجھے علم سکھایا انہوں نے علم و حکمت کا دریا بنا دیا سمندر بنا دیا تب ہی تو انہوں نے کہا کہ علی علم کا اس شہر کا دروازہ ہے شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے اور اگر کسی نے علم و حکمت کے شہر میں آنا ہے تو پہلے وہ اس دروازے سے گزر کے آئے گا سبحان اللہ پہلے وہ علی کی حکمت کو مانے گا اس کے امتیاز کو مانے گا اس کے بلند مقام کو مانے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی پوری زندگی بلکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہیں حضرت علی قاتب وحی بھی تھے اور فرموداتے ایک ایک بات لکھتے تھے اور ایسی باتیں کہ اب ہم ہر ایک مثال کے لیے ان کے کال کو ترجیح دیتے ہیں ان کا ایک خوبصورت کال جو مجھے بہت اچھا لگا وہ کہتے ہیں کہ دولت مندی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ پردیس میں بھی بندے کو پردیس ہی نہیں رہنے دیتی اور مفلس ہی ایسی چیز ہے کہ وہ وطن میں بھی بندے کو مفلس بنا دیتی سبحان اللہ تو ایسے شاندار کال کون کہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علم کی بطولت حضرت علی نے یہ سارا علم ہمیں اس طرح پہنچایا اور ہم ان کی ہر جگہ حسیت کو دیکھیں گھر میں دیکھیں شوہر کے حساب سے دیکھیں والد کے حساب سے دیکھیں جس طرف بھی ہماری نظر جائے تو ہم ان کو مکمل پاتے ہیں وہ کامل شخصیت ہیں اور آج کے حکمران اگر اپنی حکمرانی کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے سیکھیں اگر ان مسائل سے نکل نہ جاتے ہیں جو آج کے مسائل ہمیں ہر طرف سے درپیش ہیں تو وہ حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں ان کی سیاست کو دیکھیں اور ان کی خلافت کو دیکھیں کہ اندرونی خلفشاریں بھی تھی مسائل بھی تھے لیکن اس کے باوجود ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا اور اپنے حکمرانوں پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہوتی تھی کہ کہیں کا حکمران وہ گورنر بنا کے بھیجتے تھے تو اصولوں کی ایک خوٹلی ساتھ باندھ کے دیتے تھے کہ ان سے انحراف نہیں کرنا نظر رہتی تھی ان کی افراد پر اور ایک ایک چیز معاشرے کی ہر برائی پر ان کی نظر رہتی تھی کہ کس برائی کو کس طرح سے انہوں نے دور کرنا ہے اور وہ ایک بہادر بہادری انسان تھے جن کی بہادری کے اب ہم کس سے سناتے ہیں مسائلیں دیتے ہیں اپنی نئی نسل کو کہ ایسی شخصیت پوری اسلامی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی کوئی دوسرا بندہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے کعبے میں آنکھ کھولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے گھر میں رہ کے اپنی حکمت کی تعلیم حاصل کی پورا علم حاصل کیا اور اس کے بعد اس علم کی بدولت حکمرانی کی فتوحات چلائیں ایک دنیا ان کو مانتی ہے اور سب سے بڑی ان کی جو امتیازی حصیت ہے کہ دوست دشمن تو ان کو مانتے ہی مانتے ہیں مسلم اور غیر مسلم ان کو سب ایک طرح سے ان کو مانتے ہیں جیسے ان کا دن آتا ہے ان کی پدائش کا دن آتا ہے تو سب خوشی مناتے ہیں آج ان کی شہادت کا دن ہے تو کیا دشمن اور کیا دوست سب کے دل رنجیتا ہے سب اداس ہیں آج ان کے لیے آج ہم سب کے دل آج ہم سب کے دل پریشان ہیں ان کے لیے اور پھر ان کی موت جس طرح سے ہوئی اور جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی اور جس طرح سے ان کو ایک زہر علود خنجر سے اس دنیا سے رخصت کیا گیا دل پہ آرے چلتے ہیں ایسی آلہ شخصیت ایسا حکمت کا سمندر اور کس طرح سے وہ دنیا سے جاتا ہے سبحان اللہ میں اب اس پہ مزید بھی بات کروں گا اور چونکہ حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے مزید بھی روشنی ڈالی ہیں مزید بھی گفتگو کرنی ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کی جانے بڑھتے ہیں بریک کے بعد واپتے ہیں اور مولا کائنات کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ جو مولا کی کنیت ان کو اطاع کی گئی تھی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان تھا اس سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیگ ناظرین اور مجھے شان مولا کائنات میں حضرت لال شہباز قلندر کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ ہیدریم قلندرم مستم من بندہ مرتضی علی حستم تو جب شان کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں شان علی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ایسے میں ہمیں بے شمار شورا کی جانب سے بھی ان کی شان میں قصائد بھی نظر آتے ہیں ان کی شان میں ہمیں بہت لمحید کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظمیں بھی دکھائی دیتی ہیں گفتگو بھی دکھائی دیتی ہے اس وقت ہمیں جو ہے ہمارے آج کے جو موزز مہمان ہیں دیسرے مہمان انہوں نے جوائن کیا ہے اور ہمارے لئے خوشبختی کی بات ہے کہ آج ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا اور آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق اور وہ خانوادہ جس کا تذکرہ اگر ہندوستان میں اسلام کے پھیلاو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت بابا فرید الدین گن شکر کا جو سلسلہ ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یقین سمجھ گئے ہوں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں دیوان حاجی عثمان فرید چشتی صاحب دیوان صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں بریک کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ کی صرف مبارکہ پہ بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مفصل جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صرف مبارکہ ہے اس پہ آپ اگر چند کلمات ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ امام علی علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے بیسے زندگی ہے جن لوگوں نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا آپ کے منفوزات پہ عمل کیا کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیا جو آپ نے بیان کیا حضور کی نسبت سے حدیثوں کو سن کر کال بیان کیے ان پہ جنہوں نے عمل کیا ان کے لیے بہت خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ علی روشن چہرم والوں کا پیشواہ ہے جو علی کی تعلیمات پہ عمل کرے گا اس کا ستارہ ہمیشہ بلند رہے گا اگر ہم تاریخ کے حوالے سے لیں تو تمام بزرگان دین جو ہے وہ سنسلہ چشتیا قادریہ نقش بندیا ویسیا سووردیا کلندیا تمام بزرگان دین کے سلسل جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام سے ہی شروع ہوتے ہیں اور آپ کی تعلیمات ان لوگوں نے پوری دنیا میں پھیلائی جس سے لوگ امان کی حالت میں آئے مدارس اور مدارس میں بیسیکل تو یہ ہوتا تھا کہ تعلیم دی جاتی تھی لیکن بزرگان دین کا جو مدارس ہوتا تھا اس میں تعلیم تعلیم کے ساتھ پریکٹیکل بھی کروایا جاتا تھا کیونکہ امام علی علیہ السلام کی اگر ہم بات کرتے چلیں جس طرح آج آپ کا یوم وسال کا دن ہے آپ کی شہادت ہوئی ہے اور ساری امت کا کو جو ہے یہ غم ملا لیکن آپ کے وہی آخری الفاظ جو آپ نے فرمائے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہے یہ امام علی علیہ السلام کے وہ آخری الفاظ تھے جب آپ نے جام شہادت کی نوش کی تو اس ٹائم آپ کی زبان اکتس سے یہ زبان مبارک سے نکلا اور اس بات کو تمام مزرگان دین نے کامیابی بنا لیا اب دیکھیں جو وہ راستے امام علی علیہ السلام کے تھے وہ راستے کیا تھے فقیری کے دروشی کے صبر کے عمل کے اور لوگوں کو تبلیغ کے اور اس انداز سے تبلیغ فرماتے تھے کہ جب لوگ ایک دفعہ آپ کے بھائی چھوٹے آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہوئے آنکھوں سے نہ بینے تھے انہوں نے عرص کی یا علی میں سفر پہ جا رہا ہوں تو آپ نے جو مجھے دینار دی ہیں وہ کم ہیں میرے سفر کے لیے تو آپ امین المومنین ہیں سارے بیت المال کا خزانچی بھی ہیں آپ کے پاس ہر چیز ہے تو مجھے اللہ کے لیے جو ہے وہ اضافی پیسے دے دیں آپ نے فرمایا کیا ہدار چاہیے تو ارز کرتا ہے نہیں ہدار نہیں ویسے آپ مجھے دے دیں تو آپ نے فرمایا جو تمہارا شرع حصہ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ تمہیں عطا کر دیا تو ان کی زد پہ جب انہوں نے کافی اسرار کیا تو آپ نے انگیٹھی سے ایک کولہ اٹھایا اور اپنے بھائی کی اتھیلی پہ رکھ دیا تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یا علی میں آنکھوں سے نبی نہ ہوں اس لیے مجھے آپ نے یہ آگ کا جو ہے وہ جونسہ دے دی ہے تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی نہیں ایسا نہیں ہے میں تجھے اس بات کی یقین دھانی کرا رہا ہوں کہ جب تم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے میں اور تم دوزوں کی آگ کیسے برداشت کریں یہ سارا بیت المال عوام و ناس کی امانت ہے ہمارے پاس اس کو امانت کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پوچانا اور اس پہ عمل کروانا یہ ہمارا اخلاقی اور شرعی فرض ہے اگر ہم بعد بزرگان دین کی کریں تو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں سیرت علی کو ہر لمحے رکھا ہم تو جس طرح آج دنیا داری کے معاملات ہیں ملاد کے محفل ہے زندگی کے معاملات ہیں تو ہم ٹمپریری طور پہ کچھ باتیں عمل کرتے ہیں نماز پہ درود پاک میں اور دگل محافل میں لیکن جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علی کی محبت میں ڈالا کیونکہ حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرے جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ اور آپ سیدناکہ نبی پاک نے علی کو اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی بنایا یہ ہمارے لئے عزت امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو تاریخ ہے وہ مثال بھی ہے اگر ہم اس سے سیکھیں اور دو گروہ ہمیشہ رہیں گے حضور سیدناکہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے مفہوم ہے کہ علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور علی سے محبت کرنے والا کبھی منافق نہیں ہو سکتا تو یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حقائق جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی آپ کی تو شان اتنی ہے کہ ساری رات سارا دن بیان کرتے رہیں تو خبتم نہ ہو کبھی بھی لیکن جب آپ حاش سے تشریف حافظ لائے تو آپ نے عزت علی کو کھڑے کر کر فرمایا من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے علی تم میں بہترین حاکم ہے اور بہترین تمہارے ساتھ معاملات کرنے والا ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روک فضیلت اب کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ کا نام جو ہے وہ علی کس نے تجویز کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے اور پھر حیدر کا لقب آپ کو کس نے دیا تھا حیدر کا لقب آپ کی والدہ سیدنا فاطمہ بن کے اصد نے آپ کا نام رکھا حیدر حیدر کا مطلب شیر اور حضور سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ تیتی سال چھوٹے ہیں اور دوسرے میں عجیب بنیادی طور پر سوال یہ تھا کہ آپ کا نام علی کس نے تجویز کیا آپ کا نام سیدنا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام الانبیار نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ کی ولادت کے موقع پہ جب آپ کی والدہ نے امام علی علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس ٹیم تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب آپ نے آنکھیں کھولی تھی تو دیدار مصطفیہ آپ کا پہلا دیدار جو تھا وہ حضور کی زیارت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیوان عثمان فرید چیشی صاحب جو ہے وہ علم اور فضل کے موتی جو ہے وہ بکھیر رہے تھے اور ہماری سماعتیں ان سے فیضیاب ہو رہی تھی ڈاکٹر فضیلت بانو کی جانب میں بڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ ان میں سے کسی بھی سطح کو ہم اٹھا لیں تو پھر تاریخ کیا بتاتی ہے کہ اب اس میں آپ کی جو سیرت تھی اس کو ہم عام انسان کیسے فالو کر سکتے ہیں میں ان کی گریلو زندگی اور ان کی جود و سخاہ اور ان کی سخافت کے حوالے سے آپ کے ایک واقعہ سناتی ہوں کہ آپ حالت سفر میں تھے ایک دفعہ تو ایک سائل روٹی کا سوال کرنے کے لئے آ گیا تو آپ نے کمبر سے کہا کہ اس کو روٹی دے دیں انہوں نے کہا کہ یا مولا علی روٹی تو اونٹ کے اوپر ہے تو آپ نے کہا اسے اونٹ ہی دے دیں اللہو اکبر پھر کمبر نے کہا کہ اونٹ تو کتار کے اندر ہے تو انہوں نے کہا کہ پوری کتار ہی دے دیں اللہو اور کمبر خود اس کتار سے ایک اچانکھٹ کے سائٹ پر کھڑے ہوئے تو حضرت علی نے کہا کہ تم اس طرح سے کیوں ہٹے کتار سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سخاوت اس قدر جوش میں اس وقت کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں انٹوں کی کتار کے ساتھ آپ مجھے بھی نہ بخش دیں جس گھر کا سر پرست جس گھر کا سر برا اس قدر سخاوت رکھتا ہو اس قدر سخی ہو اس کے گھر میں کیسے کوئی دنیاوی مسئلہ آسکتا ہے کیسے کوئی مفلسیہ سکتی ہے کیسی تربیت ہوئی ہوگی حسر اور حسین کی ایسے گھر میں یہاں سمندر بہتے ہیں سخاوت کے عطاعت کے جودہ سکھا کے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور سیکھے پھر زندگی کو ساری دنیا کے لئے عملی نمونہ بنا دیا اور ایسے ایسے جواہر ریزے ہمیں ملتے ہیں پڑھنے کے لئے شاعروں کے ہاں دیکھ لیں عدیبوں کے ہاں دیکھ لیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک جتنا حضرت علی کے بارے میں لکھا گیا ہے ہمیں دنیا کے کسی شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظر ہی نہیں ہے یہ ان کی مطلب سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اتنا ان پر لکھا گیا ہے تو یہ ان کے کمال تھے ان کی صلاحیتیں تھیں ان کی منفرش شخصیت تھی ان کا تقویٰ تھا ان کی عبادت تھی ان کی وہ تربیت تھی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حاصل کی تھی حضرت فاطمہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ دنیا میں ایسا شہر دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کی مثال دی جا سکے تو کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم ان کی برابری کا کوئی خیال بھی کر سکیں کوئی دعویٰ بھی کر سکیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکیں کہ نبی کے گھرانے میں کئی کئی دن چولا نہیں چلتا تھا کھانے کو کچھ نہیں آتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ نے چار روٹیاں بنائیں ایک روٹی خود کھائی ایک حسن کو دی ایک حسین کو دی ایک حضرت علی کے لیے رکھی تو جو اپنے لیے رکھی تھی اس میں سے آدھی روٹی انہوں نے بچا کہ پلو سے باندھ کے وہ لے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اباجان میں آپ کے لیے یہ روٹی لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ اگر تم آج بھی یہ روٹی نہ لے کے آتی تو میرا یہ چوتھا دن بھی آج کچھ کھائے بغیر گزر جاتا تو یہ تربیت تھی جب آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے مسئلے بہت ہیں ہمارے پاس نشکری زیادہ ہو گئی ہے ہر نعمت کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو ذرا ہم اس گرانے کو تو دیکھیں جس میں علی بستے ہیں جس میں علی کی تربیت چل رہی ہے اور علی کی تربیت کہاں سے آ رہی ہے اس سمندر سے اُٹھ چشمے سے پھوٹی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کیا تھا سبحان اللہ حسن حسین کے بابا اور مولا کائنات اور سب سے بڑھ کر شیرِ خدا اور سب سے بڑھ کر الظلفقار کا لغب جن کو عطا کیا گیا اور سب سے بڑھ کر علم کا سمندر ٹھاٹھیں متا ہوا سمندر اور پھر سخاوت کی اگر بات کی جائے تو اللہ اکبر کیا مسلمان کیا یہودی کیا دیگر مذاہب کے لوگ ایسے ایسے واقعات کے تاریخِ عالم دنگ رہ گئی ہے مستشرق ہوں یا مغرب مفکرین ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور آپ کی حیاتِ طیبہ کے بعد جس شخصیت کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ آج بھی ہو رہی ہے اور دنیا حیرت کے غوطے یعنی غلطہ ہیں ورطہ حیرت میں وہ مولا علی کی جو ہے وہ ذاتِ مبارکہ ہے یہاں وقت تو ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ کو بطور خلیفہ اور پھر آپ کی شہادت کے پیچھے کیا سازشیں تھیں یا کیا معاملات تھے اس پر باب کرتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور ہم آج جس عظیم شخصیت پہ بات کر رہے ہیں اور چونکہ اب افتار کا وقت قریب آ رہا ہے اس لئے میں اپنی بات کو آج پھر دہرا دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گے سلسلہ کہ آپ افتار کے قریب اپنے اردگرد اپنے پوڑوسیوں کو اور پھر اس کے ساتھ جو خیرات لینے کے لیے افتاری لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو لازمی دیکھئے گا غربہ کو یتامہ کو مساکین کو فقرہ کو ان سب کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اور ان سے بڑھ کر آپ کے پوڑوسیوں کا اور پھر اس کے بعد آپ کے رشتے داروں کا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر اس کو اگر آپ پورا کریں گے تو یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضا ہے جس کو وہ حاصل ہو گئے اس کو دو جہاں میں اور کیا چاہیے حلمہ وقاس علی خالد صاحب جب حضرت علی کرم اللہ وچھوں نے خلافت کا منصب سبحالہ تو اسلام کے بہت تیزی سے سازشیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں اور ترہ ترہ کے قبائل اور ترہ ترہ کے معاملات دیکھنے میں آ رہے تھے بطور خلیفہ آپ کے کردار پر روشنی ڈالیے گا اور پھر شہادت کے حوالے سے جب حضرت مولا کائنات اسلام کے چوتھے چوتھے خلیفہ ہیں اور حضرت عثمان غنی کا جب خلافت کا دور تھا تب سے فتنہ خوارش کی جو کہ بنیاد جو اس قدر مضبوط ہو چکی تھی انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھی جو خوارش تھے اور خوارش کے ظلم و ستم کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی حضرت مولا کائنات کا جب خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے اس وقت اتنے فتنے پھوڑ چکے تھے کہ اسلام کے اندر اس قدر لوگ تھے کہ ایک دوسرے کا قتل و غردگری کا بازار گرم ہو چکا تھا حضرت مولا کائنات کے خلاف بہت ساری سازشوں کے جال جو بننے والے تھے جو اہل خوارش تھے خوارش جو کہ آج بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہیں گے انہوں نے حضرت علی المرتضی کا قتل کیا آپ کی جو شہادت ہوئی ہے انہی کے ہاتھوں ہوئی ہے اور یہ ایک سوچ ہے خوارش کی کہ جو ذکر علی کو برا سمجھتے تھے حضرت مولا کائنات کو ممبر و محراب پہ برا بھلا کہتے تھے گالیاں دیتے تھے اور یہ اپنے آپ کو بڑا اسلام پسند سمجھتے تھے کہتے تھے نماز روزہ زکاة ہم سب ان اخکامات کی رسول ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی آقا کی محبت میں بسر کی ہے جن کے لئے قرآن پاک میں باری تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُتِمُونَ تَعَامَا عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَعَسِيرَ علی کا گھرانہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی مسکین آئے غریب آئے فقیر آئے اسیر آئے یہ اپنا کھانا بھی ان کو دے دیتے ہیں اور یہ اتنے عبادت میں عالی مقام پر فائز ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو گر یہ تصور نہ باندھ سکو تو تصور یہ باندھرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں تب تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے خالق کو دیکھ نہیں لیتا آپ امام المتقین بھی ہیں تقویٰ کتنے عالی مقام پر فائز ہے کہ تقویٰ خود آپ پر ناس کرتا ہے عبادت خود آپ پر ناس کرتی ہے تو مولا کائنات کی شہادت کے پیچھے جو اسباب تھے جو محارکات تھے وہ خوارج کی ایک سوچ تھی جو چاہتے تھے کہ ذکرِ علی مٹ جائے جو چاہتے تھے کہ علی کی شان ختم ہو جائے جو چاہتے تھے کہ علی کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں مگر خوارج آج دنیا کے سامنے رسوہ ہو چکے ہیں جون جون وقت گزر رہا ہے ذکرِ علی بڑھتا جا رہا ہے شانِ علی پہ زندگیاں انسان کی سرف ہوتی جا رہی ہیں دنیا لکھ بھی رہی ہے بول بھی رہی ہے شاعری کی صورت میں نصر کی صورت میں نظم کی صورت میں ذکرِ علی ہر زبان پر ہے مگر ذکرِ علی کو مٹانے والے خود مٹ چکے ہیں خود اس قدر وہ ختم ہو چکے ہیں کہ ان کا نام لینا بھی ایک عیب بن چکا ہے اور ذکرِ علی کر کے انسان دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے تو آپ کو چالیس حجری میں جامعہ مسجد کوفہ میں آپ کو جو شہید کیا گیا حضرتِ علی کی وہ ذات ہے کہ جن کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی حضرتِ علامہ اقبال نے کہا تھا کسیرہ میسر شدعی سعادت بھی کعبہ ولادت بھی مسجد شہادت کہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے مسجد میں آپ کی شہادت ہوتی ہے حمزان کو نمازِ فجر آپ آدا کر رہے ہیں تو ابنِ ملجم نامی شخص جو ہے سہرالوت جو تلوار ہے وہ آپ پہ ضرب لگاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرتِ مولا کائنات شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ایسی سوچ ہے وقاس عزیز صاحب کہ جنہوں نے حضرتِ مولا کائنات کو جامعہ مسجد کوفہ کے اندر جو شہید کیا یہ اس سوچ کے حامل تھے کہ علی کو شہید کر دیں گے علی شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے صفے ماتم بچے گی اور ان کا نام لے وا ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مگر وہ اس بات کو بھولا چکے تھے کہ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر نے حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام ہے امامِ حسین علیہ السلام ہے امامِ حسن وہ ہیں کہ جن کی سخاوت کے ایسے دریا ہے کہ زمانہ مطرف ہے اور حسین ابنِ علی یہ خونِ علی ہے جنہوں نے اپنا خون اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق خون اللہ کی راہ میں پیش کر دیا مگر دینِ اسلام کو بچا لیا اسلام کی شمع کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا تو یہ خونِ علی ہے جس نے اسلام کی شمع کو دنیا میں روشن کیا ہے اور یہ خونِ علی ہے قیامت تک علی کی اولاد علی کے ذکر کرنے والے علی کے اولاد اور جتنے آئمہ اہلِ بیعتِ اطحار ہیں انہوں نے نانا کے دین کے لیے نانا کے دین کی حرمت کے لیے دینِ اسلام کی بقا اور دینِ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں تو حضرتِ مولا کائنات ایسے جری ایسے بہادر ہے کہ کسی کی جرت نہ ہو سکی اگر اس میں اتنی جرت ہوتی تو علی کے سامنے وار کرتا جب مولا کائنات سجدے میں ہیں نماز میں ہیں تب وار کیا جا رہا ہے دشمن بھی یہ سمجھتا ہے کہ علی کو مارنا آسان نہیں ہے جو بدر کے مقام پر صرف جو ستر لوگوں کو قتل کیا بدر غزبہ بدر کے موقع پر اور چھتیس اور ایکی روایت میں اٹھتی لوگوں کو حضرتِ علی نے واصلِ جہانم کیا ہے یہ علی ہے کہ جو دو خیبر کے دروازے کو اکھار دیتے ہیں سینکڑوں لوگ جو نہیں اکھار سکتے انہیں بھی پتا ہے کہ علی کے سامنے آکے ماریں گے تو مار نہیں سکیں گے علی جرت میں شجاعت میں تقویٰ میں حلم میں علم میں صبر میں شکر میں اس مقام پر فائز ہے کہ ہم علی کا مقابلہ تک نہیں کر سکتے اس لئے دشمن نے یہ چال چلی دشمن ہمیشہ بری ہی چال چلتے ہیں انہوں نے یہی چال چلی کہ جب علی نماز میں ہوں گے کیونکہ یہ میری اور آپ کی نماز نہیں یہ مولا علی کی نماز ہے کسی اور شخص کی نماز ہو تو انسان سوٹ سکتا ہے کہ وہ نماز توڑ دے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا یہ تو علی کی نماز ہے جب علی نماز میں ہے ان کا تصور خدا کی دید ہے وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہے اللہ کی یاد میں مگن ہے تو دشمن نے یہی سوچا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت علی پہ ضرب لگا دی جائے ضرب حضرت علی پہ لگتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کس رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس پہ مزید بات کرتے ہیں دیوان حاجی عثمان فرید چیشی صاحب سے یہاں دیوان صاحب غم کا موقع ہے یہ وقت جو ہے یہ پرسے کا وقت ہے یہ وقت جو ہے وہ گریے کا وقت ہے یہ وقت جو ہے یہ ماتم کا وقت ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے بہت سے نئی نسل اور ہمارے نوجوان اور ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ان کے علم میں اضافہ کے لیے جو ملغون ابن ملجم تھا اس کا خواری سے تعلق تھا پھر خوارجیوں کے بارے میں کیا حکامات سامنے آئے اور پھر اس کے ساتھ مولا کائنات جب زخمی ہوئے اس کو گرفتار کیا گیا تو ان کا سلوک کیسا تھا اس میں کوئی اس بات کا جن لوگوں نے انہیں بھیجا گیا تھا مروان نے اور وہاں سے یہ حکم تھا کہ امام علی علیہ السلام کو اگر تم کہیں پہ بھی وار کروگے تو ان کے جسمیں اتری میں تلوار جو ہے وہ ضرب نہیں لگا سکتی تو لہٰذا ان کو سب نماز کے وقت میں اور فجر کی دوسری رکت دوسری رکت کے پہلے سجدے میں آپ کو ضرب لگائی گئی اور یہ اس لیے لگائی گئی کہ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب امام علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم موم ہو جاتا ہے تو اگر پچھلی جنگوں کا حوالہ لیتے چلیں تو جتنے بھی تیر آپ پہ برسائے گئے کوئی بھی تیر آپ کی جسم کو چیر کر اندر نہیں داخل ہو سکا تو لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ جب امام علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے اسی ٹیم ضرب لگائی جا سکتی ہے اور وہ شدید اتنا تیز زہر تھا کہ طریق بتاتی ہے کہ اگر اس زہر کا جو ہے پوائزن کا ایک کترہ کونے میں ڈال دیا جائے تو جتنے سو سال تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے اتنا زریلہ وہ زہر تھا جو تلوار کو لگایا گیا اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی آخری وسیعت میں یہ فرمایا اپنے شہزادوں کو کہ اس کو ماف کر دیا جائے لیکن شہزادوں کے اسرار پہ اور صحابہ کے اسرار پہ آپ نے حکم دیا کہ اس کو ایک ہی ضرب لگائی جائے اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے اس کو بھی بدلے میں آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ اسے ماف کر دیا جائے اور عالم اسلام کو یہ بتا دیا جائے کہ علی اپنے پہ وار کرنے والوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ماف کر دیتا ہے اسی طرح ہمیں ایک جنگ کا ذکر کرتے چلیں تو ایک شخص آپ کی طرف بڑا تو وہ آپ پہ وار کرنے لگا تو آپ نے آگے سے جوابی وار کیا تو اس کی تلواریں ٹوٹ گئیں تو جب تلواریں ٹوٹ گئیں تو اس نے وہ تلواریں پھینک کر کہا علی یہ تلوار مجھے دے دو تو آپ نے اس کو اپنی تلوار دے دی ذلوکار تلوار اس شخص کو دے دی اس نے سوال کیا علی تم اتنے نہ داؤ کہ اپنی تلوار اپنے قاتل کو دے دی فرمایا آیا تو قاتل بن کر تھا لیکن اب سوالی بن گیا ہے اللہ اکبر اب سوالی بن گیا اب مانگنے والا بن گیا ہے تو امام علی علیہ السلام کے پھر حکم پہ ایک وار کا حکم کیا گیا جو امام حسن اور امام حسین کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے ضرب لگائی اس کا سر کلم ہو گیا اور اس تیز طرح آپ کی یوم شہادت ہوئی انیس رمضان کو آپ کو ضرب لگی اکیس رمضان کو آپ دنیا فانی سے اپنے حقیقی خدا حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا مقصد تو علی کی تلیمات کو ختم کرنا تھا علی کے نام کو ختم کرنا تھا لیکن میرا ایمان یہ ہے ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اس کی راویہ جو ہیں وہ سیدنا اشہ صدیق ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کی پشت دیکھنا عبادت جب اما جی نے سوال کیا کہ اگر چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں پشت بھی نہ دیکھ سکیں تو وہ لوگ کیا کریں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ذکرِ علی بھی عبادت ہے آپ یہ دیکھیں کہ علی کی ذات ایسی ہے جس کا ذکر کرنے سے بھی انسان عبادت کرتا ہے اور یہ وہ وفائی ہیں وہ محبتی ہیں وہ پاک بی بی کی صدق کرم نوازی ہیں جو امام علیہ علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ علیہ سے اتنا فیض ملا کہ جب آپ دنیا فانی سے اممہ جی سیدہ فاطمہ تلزارہ سلام علیہ رخصد ہونے لگے اس بات کو میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا رخصد ہونے لگے تو آپ نے سیدہ امام علیہ علیہ السلام کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ یا علی آپ نہایتی شفیق شہر اور میری ہر خواہش کو پورا کرنے والے اور جو میں نے آج تک آپ کی خدمت میں عرض کی آپ نے ان چیزوں کو پورا کیا میرے بچوں کی تعلیم کے لیے میرے بچوں کی طور طریقے کے لیے ہر چیز کی آپ نے میرے ساتھ اچھا سلو کیا میں گواہی دیتا ہی ہوں کہ آپ اچھے شہر ہیں اگر میرے سہن جانے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا تو امام علیہ السلام کی آنکھوں میں انسو آگئے اور فرمایا فاطمہ مجھے آج اتنا دکھ ہوا جب تم نے میرے قدموں کو ہاتھ لگایا میں نے اپنی آنکھوں سے ان ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا اور وہ ہاتھ تم نے آج میرے قدموں کو لگایا آپ نے سیدہ بی بی فاطمہ تلزارہ کے ہاتھ چومے اور چومنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرے ہر دکھ سکھ کے تم ساتھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ آج امام علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ امت کو کیا کام کرنا چاہیے سہب منصف کو کیا کام کرنا چاہیے سہب سلسل کو کیا کام کرنا چاہیے کہ آج افتاری میں دستخان لگانے چاہیے اور یہ دس دن تک جو رمضان کا عشرہ مجود ہے آخری جو بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے اس میں انسان اپنے گناہوں کو معافی مانگتا ہے دستخان سجائے غریب گروبہ کو بٹھائے اور محبتیں بانٹے پیار بانٹے اور وہ تعلیمات جس کے لئے حضور بابا صاحب فرماتے ہیں من نیم واللہ ہو جارہ من نیم من ولیم من علی من نبی آپ نے اپنے من کا ذکر کیا کہ یہ میری جو میرا وجود ہے یہ ولیوں والا ہے یہ علی والا ہے یہ نبی والا ہے کیونکہ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں سکھائی ہے طریقت میں یہ وہی ہے اور دنیا مثال بنی کہ جنہوں نے علی سے محبت کی اور علی کی اولاد سے محبت کی آج ان کے مزارات سورج کی طرح روشن ہیں اور زہرین وہاں سے فیض یاب ہو کر جارہے ہیں ہزاروں سال بعد بھی ان کی مزار سے فیض یاب ہو کر آرہے ہیں یہ علی کی ذکر کی برکت ہے علی کی محبت کی برکت ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ افطار کا وقت بلکل قریب پہنچ چکا ہے افطار پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن کی نسبت دعاوں میں یاد رکھیے گا کوہنور نیوز کی پوری ٹیم کو وقاس عزیز کو ہمارے معزز مہمانہ نے گرامی کو راہ فلاہ کی پوری ٹیم کو کوہنور نیوز کے مالکان کو اور سب سے بڑھ کر عمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت دعا ہے وقت قبولیت ہے سو جانے کس کی ہتھیلیوں میں خدا بستا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہم سب جو ہے اس کے در سے ہی مانتے ہیں